تنگس کا ایونٹ جب انیس سو آٹھ میں ہوئے ایک وزفورٹ سے کام پوٹھی تھی دھرتی دھماکے کے راز سے ابھی تک نہیں ہٹا پردہ یہ واقعہ سن انیس سو آٹھ کا ہے جب روس کے سائیبیریا علاقے میں ایک بہت ہی بھیانک وزفورٹ ہوا تھا یہ دھماکہ پورٹ کا مین یا تنگس کا ندی کے پاس ہوا تھا اس بلاسٹ سے آگ کا جو گولہ اٹھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پچاس سے سو میٹر چوڑا تھا اس نے علاقے کے ٹیگا جنگلوں کے قریب دو ہزار ورگ میٹر علاقے کو پل بھر میں راک کر دیا تھا دھماکے کی وجہ سے آٹھ کروڑ پیڑ جل گئے تھے سائیبیریا میں سن انیس سو آٹھ میں ہوئے اس دھماکے میں اتنی طاقت تھی کہ دھرتی کام پوٹھی تھی جہاں دھماکہ ہوا وہاں سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور ستھت قصبے کے گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی تھی وہاں کے لوگوں تک کو اس دھماکے سے نکلی گرمی محسوس ہوئی تھی کچھ لوگ تو اچھل کر دور جا گی رہے تھے جس علاقے میں یہ بھینکر دھماکہ ہوا وہاں پر آبادی بہت کم یا نہ کے برابر تھی آدھکارک روپ سے اس دھماکے میں صرف ایک گریریے کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی تھی وہ دھماکے کی وجہ سے ایک پیڑ سے جا ٹکرایا تھا اور اسی میں فسکر رہ گیا تھا اس بلاسٹ کی وجہ سے سیکڑ اور رینڈیر کنکال میں تبدیل ہو گئے تھے اس دھماکے کے گواہ رہے ایک شخص نے بتایا تھا کی جنگل کے اوپر کا آسمان مانو دو حصوں میں بند گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کی آکاش میں آگ لگ گئی ہے ایسا لگا کی جمین سے کوئی چیز ٹکرایا ہے اس کے بعد پتھروں کی بارش اور گولیاں چلنے کی آواجیں آئے تھی ویگیانکوں کا ماننا ہے کی اس دھماکے سے اتنی ارجہ پیدا ہوئی تھی کہ یہ ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے ایک سو پچاسی گناہ زیادہ تھی کئی ویگیانک تو یہ مانتے ہیں کی دھماکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور تھا اس دھماکے سے جمین کے اندر جو ہلچل مچی تھی اسے ہزاروں کلومیٹر دور بریٹین تک میں درچ کیا گیا تھا آج ایک سو سولہ سال بعد بھی اس دھماکے کے راج سے پوری طرح سے پردہ نہیں ہٹ سکا ہے آج بھی ویگیانک اپنے اپنے حساب سے اس دھماکے کی وجہ پر اٹکلیں ہی لگا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس دن تنگوسکا میں کوئی الکاپ انڈیا دھوم کے تو دھرتی سے ٹکرایا تھا یہ دھماکہ اسی کا نتیجہ تھا حالانکہ اس ٹکر کے کوئی بڑے سبود علاقے میں نہیں ملتے ہیں باہری چٹان کے سراغ بھی وہاں نہیں ملے اصل میں سائیبیریہ کا تنگوسکا علاقہ بہت درگم ہے وہاں کی آب و ہوا بھی بھی عجیب و گریب ہے یہاں سردیاں بہت بھیانک اور لمبی ہوتی ہیں گرمی کا موسم بہت کم وقت تکے لیے آتا ہے اس دوران جمین دلدلی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے دھماکہ ہونے کے کئی سال بعد تک وہاں اس کی پرطال کے لیے کوئی نہیں گیا اس دور میں روس میں سیاسی اتھل پتھل چل رہی تھی اس لیے دھماکے کو کسی نے گمبھیرتا سے لیا بھی نہیں امریکہ کے ایریجونا ستھت پلینیٹری سائنز انسٹیٹیوٹ کی نتالیا آرتی میوا کہتی ہے کہ دھماکے کے دو دشک بعد انیس سو ستائیس میں لیونید کلک نام کے ویگیانک کی اگوائی میں ایک روسی ٹیم نے تنگوس کا علاقے کا دورہ کیا لیونید کو دھماکے کے چھ سال بعد ایک اکبار میں اس کی خبر پڑھنے کو ملی تھی جس کے بعد لیونید نے اس علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا بیس سال بعد بھی وہاں پہنچنے پر لیونید کو دھماکے کے نشان بکھرے ہوئے ملے قریب پچاس ور کلومیٹر کے دائرے میں جلے ہوئے پیر پڑے ہوئے تھے لیونید نے کہا کہ دھرتی سے کوئی چیز آسمان سے آ کر ٹکرائی تھی یہ بلاسٹ اسی کا نتیجہ تھا لیکن لیونید اس بات سے حیران تھا کہ اس ٹکر کی وجہ سے دھرتی پر کوئی گردہ نہیں بنا تھا اس سوال کے جواب میں لیونید نے ہی کہا کہ چونکی علاقے کی جمین دلدلی تھی اس لیے جو جھٹکا ٹک کر سے لگا اس سے کوئی نشان نہیں بنا 1938 میں تنگوزکا ویسفورٹ کے بارے میں لیونید کو لکھ نے لکھا کہ ہمیں امید ہے کہ دھرتی سے پچیز میٹر کی گہرائی میں نکیل یکٹ لوہے کے ٹکڑے ملیں گے ان کا وزن ایک یا دو سو میٹرک ٹن ہو سکتا ہے بعد میں کچھ روسی ریسیچرز نے کہا کہ اس دن تنگوزکا میں دھرتی سے کوئی الکاپن نہیں بلکہ ایک دھومکے تو ٹکرایا تھا اصل میں دھومکے تو چٹانوں کے بجائے برف سے بنے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس ٹکر کے بعد کسی باہری چٹان کے ٹکڑے وہاں پر نہیں ملے دھومکے تو جب دھرتی کے ویومندل میں آیا ہوگا تو برف پگلنے لگی ہوگی مگر اس تھیوری سے بھی تنگوزکا دھماکے کو لے کر اٹکلوں کا دور ختم نہیں ہوا کیونکہ دھماکے کی اصل تھوس وجہ اب تک پتہ نہیں چل سکی ہے ایک صدی سے زیادہ وقت بیٹ جانے کے بعد بھی تنگوزکا ویسفورٹ کو لے کر اٹکلوں کا بزار گرم ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ میٹر اور اینٹی میٹر کے بیچ ٹکر کا نتیجہ تھا تو کسی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایٹمی ویسفورٹ تھا ایک اور افواہ یہ بھی ہے کہ اس دن تنگوزکا میں ایلینز کا جہاج دھرتی سے ٹکرایا تھا وہ بیکال جیل کے تاجے پانی کی تلاش میں دھرتی پر آئے تھے حالانکہ ان اٹکلوں میں سے کسی کو بھی پوری طرح سے مانتہ نہیں مل سکی انیس سو اٹھاون میں کچھ ریسیچز نے ایک بار پھر تنگوزکا علاقے کا دورہ کیا انہیں وہاں پر سیلیکیٹ اور مینگنیٹائٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے ان کی آگے پر تال کی گئی تو ان میں نکیل بھی ملا نکیل عام طور پر الکا پندوں کی چٹانوں میں بہت پایا جاتا ہے اس نئی کھوچ کے بعد سے ایک بار پھر اس دن الکا پند کے دھرتی سے ٹکرانے کی تھیوری کو بل ملا لیکن اس ریپورٹ کے بعد بھی تنگوزکا کو لے کر اٹکلوں کا دور جاری رہا انیس سو تیہتر میں مشہور ویگیانک پتر کا نیچر میں لیک چھپا اس میں کہا گیا کہ سائیبیریہ میں انیس سو آٹھ میں ایک بلیک ہول دھرتی سے ٹکر آیا تھا اس دن تنگوزکا میں ہوا بھیانک دھما کا اسی ٹکر کا نتیجہ تھا بہت سے ویگیانکوں نے فوراں ہی اس نئی تھیوری پر سوال اٹھا دیئے نتالیا آرٹیمیے وا کہتی ہے کہ ایسی تھیوری انسان کی منودشہ کا نتیجہ ہے لوگ گہرے راج جاننے اور کسی ساجش کی تھیوری میں بہت جلدی بھروسہ کرتے ہیں وہ ویگیانکوں کی نہیں سننا چاہتے دکت یہ بھی ہے کہ تنگوزکا میں کسی آکاشی پنٹ کے ٹکڑے بھی نہیں ملے اسی لیے ایسی تھیوری کو بل ملتا ہے نتالیا کہتی ہے کہ انیس سو آٹھ کے اس دھماکے کو لے کر افواہوں کے دور کے لیے ویگیانک بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی صحیح وجہ بتانے میں بہت وقت لے لیا اصل میں ویگیانکوں کو لگتا ہے کہ جب دھرتی سے الکا پنٹ ٹکراتے ہیں تو بڑے پیمانے پر تباہی مچتی ہے جیسا کی ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ڈائنسوروں والے ماملے میں ہوا تھا چکسلوب علکہ پنٹ کی ٹکر سے ڈائنسور دھرتی سے ختم ہو گئے تھے دو ہزار تیرہ میں ویگیانکوں کی ایک ٹیم نے تنگوزکا ویس فورٹ سے جڑی اٹکلوں کے خاتمے کے لیے نئے سیرے سے پہل کی یوکرین کی اکیڈمی آف سائنس کے وکٹر کوسنسیا نے تنگوزکا علاقے سے ملے چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی پرتال کی یہ ٹکڑے 1978 میں جمع کیے گئے تھے ان ٹکڑوں میں وکٹر کو گریفائید جیسا تتوہ ملا یہ عام طور پر چھوٹے علکہ پندوں کے دھرتی سے ٹکرانے سے بنتا ہے وکٹر کہتے ہیں کہ ان کی تفتیش سے اس بات کے پکے ثبوت ملے ہیں کہ تنگوزکا میں 1908 میں ایک علکہ پندھی دھرتی سے ٹکرانے تھا وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں وہاں جو بھی گیا وہ بڑے ٹکڑے تلاشتا رہا جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دلدل میں چھوٹے ٹکڑے کھوجے جانے چاہیے تھے مگر آپ یہ سوچے کہ وکٹر کی کھوج کے بعد تنگوزکا پر بحث بند ہو گئی ہو تو ایسا نہیں ہے دھرتی پر اکثر علکہ پندوں کی بارش ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر جاتے ہیں مگر تنگوزکا میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا بھلے ہی تمام ویگیانک ابھی اٹکلے لگا رہے ہوں مگر موٹے طور پر سب کا یہی ماننا ہے کہ تنگوزکا میں انیس سو آٹھ میں جو مہا ویسفورٹ ہوا وہ دھرتی سے کسی دھومکے تو یا الکا پنٹ کے ٹکرانے سے ہی ہوا تھا تنگوزکا کی گھٹنا باقی ایسی گھٹناوں سے اس لیے الگ ہے کیونکہ یہ مہا ویسفورٹ تھا اس سے دس سے پندرہ میگارٹن ٹی اینٹی کے ویسفورٹ کے برابر اینجی نکلی تھی لندن کے ایمپیریال کالیج کے جیرت کولنز کہتے ہیں کہ تنگوزکا جیسی گھٹنا ہے ہجاروں لاکھوں سال میں ایک بار ہوتی ہے مانفتہ کے اتحاس میں ہوئی یہ اپنے طرح کی پہلی گھٹنا تھی شاید اس لیے بھی اسے ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے نتالیا آرتیمیوہ کہتی ہے جب کوئی برمہاند یہ چیز دھرتی کے ویومندل میں پرویش کرتی ہے تو ویومندل کے اثر سے وہ جلنے لگتی ہے اس سے وہ کئی ٹکڑوں میں بن جاتی ہے ناسا کے شودکرتہ بلکوک کہتے ہیں کہ ہمارا ویومندل برمہاند سے آنے والی ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے اسی لیے جب کوئی دھونکیتو یا اُلکاپند یا اکشد گرہ ہماری دھرتی کے ویومندل میں گھستا ہے تو وہ اسنکھے ٹکڑوں میں بن جاتا ہے اس طرح کوئی بڑی تباہی ہونے سے بچ جاتی ہے ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ تنگوس کا مہاویس فورٹ میں بھی یہی ہوا ہوگا جو بھی اُلکاپند یا دھونکے تو رہا ہوگا وہ جمین سے 10 کلومیٹر اوپر ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچے ہوں گے وہ بڑے علاقے میں بکھر گئے ہوں گے اسی لیے وہاں پر کوئی گہرا گردہ نہیں بنا ٹکڑ کی وجہ سے آگ اور دھوئے کا بڑا سا گبار اٹھا ہوگا جس کا دائرہ کئی کلومیٹر رہا ہوگا لیکن کئی رسچہ مانتے ہیں کہ کچھ تو ہے جو ابھی بھی راز ہے 2007 میں اٹلی کے ویگیانکوں کی ٹیم نے دعویٰ کیا کہ تنگوس کا سے 8 کلومیٹر دور ستھت چیکو نام کی جھیل میں اس گھٹنا کے راج چھپے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1908 میں دھرتی سے ٹکرانے والا اُلکاپنڈ اسی جھیل کی گہرائی میں دفن ہو گیا ہو حالانکہ جھیل اتنی گہری نہیں ہے کہ ایسا راج اس میں لمبے وقت تک چھپا ہو مگر روس نے کبھی بھی اس دعوے کی پرتال کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن اٹلی کی بولونا یونیورسٹی کے لکا گیسپیرینی کہتے ہیں کہ چیکا جھیل اسی دھماکے کی وجہ سے بنی اس کے بننے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا گیسپیرینی یہ مانتے ہیں کہ جھیل کی گہرائی میں اس مہاویسفورٹ کے راج چھپے ہوئے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تنگوسکا میں ہوا مہاویسفورٹ اسادہ رنگ خگولیہ گھٹنا تھی وہ آج تک بیگیانکوں کے ریسرچ اور سوچ پر اثر ڈال رہا ہے 2013 میں روس کے چیلیا بینسک علاقے میں ایک چھوٹا سا الکاپنڈ ٹکرایا تھا اس کی رفتار اور ٹکرانے کی جگہ کو لے کر جو انمان کیے گئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے پہلے مانا جاتا تھا کہ چیلیا بینسک جیسی گھٹنایں سو سال میں ایک بار ہوتی ہیں وہیں تنگوسکا جیسے مہاویسفورٹ ہجاروں لاکھوں سالوں میں ایک بار دیکھتے ہیں لیکن اب اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ ویسفورٹ دو سو سال میں ایک بار دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر تنگوسکا جیسی گھٹنا کسی بڑی آبادی والے شہر میں ہوتی ہے تو بھینکر تباہی مچے گی لیکن اس کی سمحابنا کم ہی ہے دھرتی کا ستر فیصدی حصہ سمندروں سے مل کر بنتا ہے اس لیے کسی بڑے اُلکاپن کے کسی بڑے شہر سے ٹکرانے کی آشن کا کم ہی ہے موسیقا